بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی آج کا ریال کا جو ڈالر کا اور ریال کے ریٹ ہے وہ تو آپ کو بتاؤں گا ہی میں جو آج کا ریٹ رہا ایکس چینج ہے نوپور مارکیٹ وغیرہ میں لیکن تمام پردیسیوں کے لیے جی پہلے تو جب پھی ڈال لیں اور ایک دوسرے کے گلے لگ کے دکھرے سنالیں یہ ہی معاملہ چڑھ رہے ہیں کیونکہ جو پاکستانی گورنمیٹ ہے وہ پردیسیوں کے اوپر بم پر بم گرہ جارہی ہے میں سیدھی بات کروں گا یہ بجٹ کا اعلان کیا گیا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے موبیل ٹیک سیمٹی فائی پرسنٹ تک لے گئے ہیں اور ہم سے تو پہلے والا ہی بہت بھاری لگتا تھا ہمیں اور اوپر سے بھائی کیا بولتے ہیں یہ جو آپ سعودیہ کا ویزا گا لینا چاہتے ہیں سعودیہ گا پاکستان میں رہتے ہوئے کسی بھی کنٹری میں جنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بہت سے معاملات سامنے آ رکھیں آپ نے کسی شوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اس کے بطر کے ویڈیو دیکھ لی گے تو وہ بھی معاملات بہت خراب ہیں جی بہت خراب کی طرف جا رہے ہیں اگر میں سیلی بات کروں تو بارال ایک چیز میں اب تمام پردیسیوں کو دکھانا چاہتا ہوں میں یہ پاکستان میں ایک نیو ٹیکس آ گیا ہے میں اس کو پہلے بھی یہ تھا یہ لیکن ابھی اس میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے ہے کیا آپ یہاں پر دیکھ لیں میں آپ کو اوپر سے پہلے پڑھ کر سنا دوں میں جو بندہ ساٹھ ہزار مینا کمائے گا پانچ سور پر ٹیکس دے گا جو ستر ہزار کم کمائے گا پاندرہ سور پر ٹیکس دے گا نیچے پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے جو ایک لاکھ کمائے گا وہ پچیس سو روپے جی ایک لاکھ کے اوپر پچیس سو روپے وہ مہانہ ٹیکس دے گا ابھی سننے پردیسی اگر کوئی بندہ ڈیل لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے یا اپنے اکاؤنٹ میں اس کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں ڈیل لاکھ روپے ٹیک ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کتنا ہے آپ یہاں پر اس کو میری ویڈیو کو بریک ل لگا کر خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس ہے جی اے ڈیل لاکھ روپے کے اوپر دس ہزار روپے جی میرے بھائی میں پھر بھی کنفرم کر رہا تھا فیگر دیکھ کر کہ ڈیل لاکھ ہی ایسا تو نہیں ہے میں پدرہ لاکھ کے اوپر بول رہا ہوں تو ڈیل لاکھ ہی ہے جی ڈیل لاکھ کے اوپر بھائی دس ہزار روپے ٹیکس ہوگا جی یہ ہوگی بھائی بات ابھی سرا سر غلط میں سیدھی بات بولوں تو کیوں غلط ہوگی آپ کو پتا ہے ریال کا ریٹ ہمیں ڈالر سے کوئی گرز نہیں ہے پاکستان میں جو سٹاکی ہے وہ بھائی غیر کنونی ہے وہ ان کو پکڑنا چاہیے لیکن ہم جو پردیسی ہیں یہاں سعودیہ دبائی بسکن دمان کا ہی میرا پردیسی بیٹھا ہوا ہے ہم سعودیہ بیٹھے ہوئے بھائی ہم یہاں سے ریال کماتے ہیں محنت کرتے ہیں ہمارے ریال کا ریٹ وہی کے وہی اوپر رکھا رکھے جے سکے آتے ہتر چوہتر کے راؤن میں ہے اور بھائی پاکستان میں مہنگائی اور ٹیکس کے بھمار ہوتی جائے یعنی کہ مہنگائی کی بھمار ہوتی جائے اور ریال کا ریٹ رکھا رکھے تو پھر بھائی اس کا اثر تمام پردیسیوں کے اوپر اچھا خاصہ ہوگا یہ آپ کو میں کلیئر کر دوں اور یہ بھی کلیئر کر دوں کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پاکستان میں جیسے مہنگائی ہوتی تھی ویسے ہی ریال کا ریٹ اپ ہوتا تھا پردیسیوں کے اوپر مہنگائی کا اثر نہیں ہوتا تھا ابھی ہو رہا ہے یہ تو بات ہوگی کلیر باغی اگر آپ کو اس کے مطلق ہوئی بھی کسی قسم کی اور پوچھنا ہو وہ آپ مجھ سے رافتہ کر سکتے ہیں رہی بات آج کے ریٹ کے مطلق تو بھائی میں آپ کو اوپن مارکیٹ ساڑھے تیہتر ہے اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو ان میں بھائی فوری بینک بینک جزیرہ کا ریٹ جو آج کا تیہتر روپے چھالیس پیسے رہا دس سترہ انٹی اسرائلین کی فیز ہوتی ہے اگر ہم بات کریں تو تیہتر روپے چالیس پیسے اچھا ریٹ دے رہا ہے ایسٹی سی پی اور دس سترہ انٹی اسرائلین فیز کے ساتھ اگر تحویل راجی راجی بینکی میں بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تیہتر روپے اٹھالیس پیسے بہت اچھا ریٹ دے رہای راجی بینک اور دس سترہ انٹی اسرائلین کی فیز ہے بینکوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن وہ ویسے نہیں رہا ہے پہنی دس پیسے کا اضافہ ہو گیا یہ کیا ہے اچھا بہرحال ویسٹن یونگین کا جو آج کا ریٹ ہے 73 روپے 48 پیسے جا رہا ہے 10-17 اور 23 فیز کے ساتھ منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا آج کا ریٹ 73 روپے 32 پیسے رہا اور 10-17 اور 23 فیز ہوتی ہے یہاں پر آپ کو من دکھا رہا ہوں اچھا ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینکی اگر ہم بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 40 پیسے اور 10-17 اور 23 فیز ان کی بھی فیز ہے اگر آپ انجاز بینک سے بھیجنا چاہتے ہیں تو انجاز بینک کا ریٹ ہے 73 روپے 42 پیسے ہم کوئک پی کی بات کریں تو کوئک پی کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 47 پیسے آپ بھائی اگر فرنڈی کے ثروب بھیجنے چاہتے ہیں جو کہ 73 روپے 33 پیسے ریٹ دے رکھیں اور فیس ان کی وہ ہی ہوتی ہے 10-17 اور 23 سیال ویڈیو کے لاس میں تمام پردیسی بھائی میں یہ بات مولوں گا اس وقت جو پاکستان میں مہنگائی کی صورتیال بن چکی ہے ٹیکسوں کی برمار لگ چکی ہے ریال کا ریٹ کم مز کم 85 85 کے اراؤنڈ میں جانا چاہیے آپ کی اس کے مطلب کیا رائے ہیں